اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے جی امیت کرتا ہوں ہم سارے فٹ فٹ ہوں گے یہاں پہ آپ چیک کریں جی کہ ہم غزالی کا جو گاؤں ہے یہاں سے کچھ اگٹھے کر رہے ہیں ٹیکس کیونکہ ہمیں آرڈر ملا تھا یعنی ایک کام ملا تھا تو کام کے سلسلے میں ہم یہاں ان سے ٹیکس اگٹھا کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بار پھر ہمیں لٹیرو نے گھیر لیا ہے جی اور یہ لٹیرو کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں ہر جگہ پر لٹیرو میں آپ چاہے گے بھی دیکھیں گے کہ ہماری زیادہ تر جنگیں جو ہیں وہ انہی لٹیرو کے ساتھ ہوں گی لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنی آرمی کو جلد سے جلد ایکسپینڈ کر سکے تاکہ یہ لٹیرو ہم سے لڑنے کی جورت دوبارہ نہ کریں یہ منگول لٹیرو ہیں جی اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہسٹری میں بھی امیر تیمور کا جو مقابلہ ہے وہ لٹیرو سے بہت زیادہ آدھا پالا پڑا رہا ہے امیر تیمور ایک بڑا عصا فری گمتے رہے ہیں اس ریجن میں یعنی بغیر کسی نہ وہ کوئی قیدہ دار تھے نہ کسی جگہ پر ان کی حکومت تھی بغیر یعنی ریاست کے فری گمتے رہے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان سے تھوڑی بہت بڑی وفاتاری بھی کی ہے لیکن بعد میں جب کافی عصے تک امیر تیمور ویسے ہی پھرتے رہے ہیں تو ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی ان پر آیا کہ جب لٹیرو نے امیر تیمور کو گرفتار کر لیا آپ کو بلیب نہیں کریں گے کہ اتنی بڑی سلطنت کا فاتح جس نے تقریباً پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اپنے حملوں سے اور اپنی فتوحات سے پوری دنیا حیران کھڑی تھی وہ بھندہ جو ہے وہ کبھی لٹیروں کی قید میں بھی رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک بار جو ہے امیر تیمور باگنے میں کامیاب ہو گئے تھے لٹیروں کی قید سے اور لٹیروں کا جو سردار تھا میرے حال میں ایلی بیگ یا اس طرح کا اس کا نام تھا تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے امیر تیمور ہلوار چھینی پر ادار سے اور سیدھے جا کے ایلی بیگ کے سامنے امیر تیمور کی حیبت اتنی زیادہ تھی کہ ایلی بیگ اس نے مقابلہ کرنا صحیح نہیں سمجھا اور امیر تیمور کو کچھ رقم بھی دی اور کچھ گارس دے کر شان سے رخصت کیا تو یہی پہ یہ آلائیہ میں رخصت تو نہیں کریں گے لیکن یعنی آپ کو تھوڑا اسٹری کا ایک پہلو بھی دکھانا ضروری تھا تو یہ جنگ کافی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ گوڑ سواری کی وجہ سے ان کو مارنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اگر یہ پیدل ہوتے تو عام ہو جانا تھا لیکن یہ کیونکہ باغ جاتے ہیں اور پھر صرف یہ گوڑ سواری نہیں ہے یہ تیر انداز بھی ہے منگونو کا ایک خوبصورت پیشا تھا جی کہ گوڑے پہ بیٹھ کے تیر چلانا تو ان کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ہم ان کو سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم گوڑا چینج کرتے ہیں جی کیونکہ گوڑا مارا کافی زخمی ہو چکا ہے لیکن وہ دوسرا گوڑا بھی با گیا اور یہ بھی مار گیا اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کوشش کرتے ہیں کہ گوڑا پکڑ دیں تو یہ آر کسمت ہی ماری ہے تو اب ان کا پیدل مقابلہ کرنا پڑے گا جی لیکن پیدل مقابلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ گوڑوں پہ ہیں تو ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے مارنے کے لیے تو یہ اب ہم چلتے ہیں جی کوشش کرتے ہیں کوئی گوڑا مل جائے تو کیا ہی بات ہے وہیں ہم ابھی گوڑا گوڑا دون رہے ہیں یہیں سے گوڑا مل جائے یہ جب مار رہے ہیں انڈاکنوں کو تو ساتھ میں ان کا گوڑا بھی مار رہے ہیں شاید وہ بلا گوڑا میں مل جائے جی ہمیں پا چکے ہیں اس کے اس گوڑے پہ ہم نے سفاری کر دی ہیں لیکن یہ بھی پا گیا یہ بڑا مسئلہ ہے جی ابھی کافی جنگ کا کوئی اجاز نظر نہیں آرہا کہ کس سیڈ ہوگی اب ہمیں گوڑا مل چکے ہیں جی اب کوشش کرتے ہیں ان کو حتم کرنے کی گوڑا بھی مر چکے ہیں اور ہم بھی مر چکے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو چکے ہیں جی اور ہم میں صرف ہمارا ایک ہی بندہ بچا ہے جو ان سے لڑ رہا ہے تو اب یہ ایک بندہ ان کو مار پائے گا یا نہیں یہ ایک بندہ اور ان کا ایک گوڑ زوار نیکسٹ ویڈیو میں پہلے